سال ہمارے سامنے ہے سرکار پیرا نے پیر غوثِ عظم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تو کرامات بہت بیان کرتے ہیں غوثِ پاک کی گیاروی اور نیاز ہم بڑے دھڑلے سے کھاتے ہیں ان کی اس کے علاوہ ہم نے کبھی ان کی پرسنل زندگی کے بارے میں نہیں سوچا آپ خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صلت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی فرماتے ہیں میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ میں مولا سے کتبیت کا مقام حاصل کر لیا کتب میں نے جو بنا وہ ایسے ہی نہیں بلکہ علم حاصل کرتے کرتے سترہ سال کی عمر میں ماں سے وہ دور گئے تھے بغداد مقدس جیلان ایران میں آتا ہے ایران کا ایک قصبہ ہے اس ایران سے بغداد کا سفر کافی لمبا ہے جب وہ یہاں آئے تو اس وقت آپ کی طالب علمی کا زمانہ کیسا تھا میں اس لیے جھنجھوڑ رہا ہوں اے مسلمانوں آج ہم دیکھیں اپنے بچوں کو ہم دین کے علم کی طرف کتنی توجہ دیتے ہیں بچہ جائے قرآن پرنے نہ جائے ہمیں کچھ فرق نہیں بڑھتا ایک دن اگر سکول نہ جائے باپ بھی ناراض ہے باپ بھی ناراض ہے مارتے ہوئے کان پکرتے ہوئے ہم سکول لے جا کر کے چھوڑتے ہیں خوف ہے بر ہے کہ پیرنس کو بھلائیں گے سکول والے اور ہماری سرگوشی کریں گے اور ہماری گوش مالی کریں گے پتہ نہیں کیا کیا دانت سنائیں گے یہ خوف ہمارے پر تاری ہے بچہ ابھی نین سے پورا بیدار بھی نہیں ہوتا کہ ماں یہاں پر برش لے کے کھڑی ہے بیٹا تیرے سکول کا وقت ہو رہا ہے ابھی سکول سے آیا نہیں کہ ٹیوشن کے لئے کھڑی ہے جتنا اعتماد ہم نے کیا کیا ایک آیت سکھانے کے لئے ہم کرتے ہیں کیا قرآن و حدیث ان کو یاد دلانے کے لئے کہ آج وہ ماحول ہمارا نہیں رہ گیا سونے کے وقت ہمارے بزرگاں نے دے بچوں سے جب تک پورے کلمیں نہیں سنتے تھے سویا نہیں کرتے تھے بچہ جب تک سورے پاتیہاں اور کل نہیں سناتا تھا ماں بات نہیں سوتے تھے آج بچے کو اس وقت نیند آتی ہے جب ماں اور باپ سیریل اور فلمی دیکھنے میں مصروف ہے جب ماں اور باپ تھکتہ مار رہے ہیں بچہ اسی وقت سو گیا اور نیند اس وقت میں دار ہو رہی ہے جب یہاں گھر میں گانوں کی دھن چل رہی ہے آس پر اس میں زوردار نغمیں چل رہے ہیں بچے کا سونا اور اٹھنا جب اس حالت میں ہو تو پھر آپ کون سی تمنہ رکھتے ہیں عزیزہ نے گرامی شیخ سعادی نے صد فرمایا ادرک جو بوتا ہے گناہ نے کیونی زنا رکھے اس لئے کہ جو زمین میں بویا ہے وہی تمہیں فصل بھی نکالنی ہوگی عزیزہ گرامی سرکار پیرا نے پیل غوث آزم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی بغداد مقدس میں تھے چھ سال تک رہے ایک بار بھی گھر واپس نہیں گئے ایک تاجر آیا جیلان سے اور اس نے غوث پاک سے ملاقات کی کہا عبدالقادر تمہاری ماں کا کیا حال ہے میں پتہ ہی نہیں چلتا وہ قصدے میں اکیلی رہتی ہے گھر ہمیشہ بن ان کا کھانا پینا کیسا ہوتا ہوگا وہ کیسے کیا کرتی ہمیں معلوم نہیں تم اکلوتے ان کے بیتے ہو اور اتنا سب سننے کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالی چھ سال کے بعد چھ سال کے بعد اچانک رونا شروع کی اپنی ماں کو یاد کرتے ہو اپنی ماں کی بڑی یاد آگئی لیکن ماں یوں بھی نہیں بھیجی تھی دین کا علم حاصل کرنے کی نہیں بھیجا تھا برداشت نہ ہوا سبہ نہ ہوا رومتے کھڑے ہو جاتی جب بھی میں بیان کرتا ہوں غوث پاک اپنا سامان تھاتے راتوں رات نکل پڑے کہاں جیلان کے لیے لمبا سفر تھا ایک مہینے کا سفر پہ کیا اور جب جیلان پہنچے تو رات کا وقت تھا آدھی رات ہو چکی تھی جیسے اپنا گھر دیکھا دل کی بھرکنیں اور تیز ہو گئی کئی سالوں کے بعد آیا ہوں میرا بچپنا یہاں گزرا ہے میری ماں ابھی موجود ہوئی میں جیسے جاؤں گا سینے سے لگا لے گی وہ محبت بھری گوچ وہ محبت بھرے کلمان وہ محبت بھرے ہاتھوں سے کھلانا پھلانا اپنی ماں کو یاد کرتے کرتے دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے جب گھر تک پہنچے دروازے پر دستک دیا ایسا لگا کہ ابھی ماں بہدار نہیں ہے فوراں جواب آیا کون آیا ہے دروازے پر وہ سے باپ کہتے ہیں میں نے کہا ماں تمہارے بیٹا عبدالقادر آ گیا میں نے سوچا کہ ماں میرا نام شنتے ہی ترک جائے گی اپنے کلیجے سے لگا لے گی اپنے لختے جگر کو چھومے گی ماں دروازے کے قریب آئی پھر سے پوچھا بیٹا عبدالقادر تم بغداد سے آئے ہو کہا ہاں اب پہلا سوال سنو اے غوث پاک کے مریدوں اے غوث پاک کے سچے غلاموں ماں پوچھتی ہے عبدالقادر تعلیم مکمل کر کے آئے ہو یا عادی چھوڑ کر کے آئے تعلیم مکمل کر کے آئے ہو یا عادی چھوڑ کر کے آئے غوث پاک فرماتے ہیں میں دروازے کے باہر سے ہی کہا ماں ابھی دو سال باقی ہے ابھی اور دو سال باقی ہے پھر پوچھا کیوں آگے کہا ماں تمہاری یاد بہت ستا رہی تھی اچانک یاد اتنی آئی کہ میں نکل کر کے آگیا بس آپ سے ملاقات کروں گا اور واپس پھر بغداد اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لئے چلا جاؤں گا عزیزانِ غرامی ہزاروں لاکھوں سلام ہو اس غوث پاک کی ماں کی تربت پر اندر دروازے سے کہتی بیٹا عبدالقادر الٹے قدم وہاں بس لے جاؤ تمہاری اور ہماری ملاقات انشاءاللہ قیامت کے دن ہوگی اسے بات پرماتے ہیں میری ماں نے دروازہ نہیں کھولا میں بغیر ماں کو دیکھے الٹے قدم پلٹ گیا اور پھر لمبا سفر تے کر کے بغداد پہنچا گھر تک جانے کے بعد دروازہ نہ کھولنا ماں کوئی ظالم ماں نہیں تھی کوئی تکلیف دینے والی ماں نہیں تھی بلکہ اس ماں کے دن میں صرف یہ محبت تھی کہ بیٹا مجھے دیکھ کر کہیں علم حاصل کرنے کے راستے میں اسے خلل اندازی نہ آ جائے اسے حکامت نہ پیدا ہو جائے ورنہ کون ماں ہے جو اپنے عقیتے کو دیکھنا نہ چاہے گی وہ اسے پاک فرماتے واپس بغداد آیا اور پرتا رہا پرتا رہا ایک سال کے بعد ایک تاجر پھر جیلان سے آیا اور اس نے کہا عبدالقادر ایک مہینہ ہو گیا تمہاری ماں کا انتقال ہو جائے ہم سبوں نے جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا اور اسے پاک فرماتے ہیں زندگی بھر میں نے اپنی ماں کو پھر نہیں دیکھا ایک بار جو اس نے رخصت کیا تھا دین کے لیے واپس میں اپنی ماں کو دیکھنا سکا اور ماں نے مجھے کہا تھا کہ قیامت کے دن ملاقات ہوگی وہ سچ کہت کر چلی گئی جس خوصے پاک کو ہم کرامات میں اس طرح سے بیان کرتے ہیں مسلمانوں یہ بھی بیان کرو آج اگر اپنے بچوں کے لیے ہم قربانی نہیں دے سکتے اور ان کے دینی علم کے لیے ذرا برابر نہیں سوچتے یوں سمجھ دو کہ آپ اپنے پیروں پر کلھاری مان رہے ہیں اپنے بچوں کو اگر قرآن نہیں سکھاتے تو گویا کہ ہم خود آزاد مول رہے ہیں قرآن میں ہے کہ یہ بچے قیامت کے دن ہمارے خلاف مقدمہ کریں گے کہ مولا ان دونوں کو ہمارے سامنے اللہ ہم ان کو پیروں سے رون دیں گے ہم ان کو رون دیں گے اس لیے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا دنیا میں کبھی انہوں نے ہمیں قرآن نہیں بتایا کبھی تیری معرفت نہیں بتائی آپ سب سے بڑی ذمہ داری ہے عزیز آرے گرامی جب تک آپ بچوں کو نہ پڑھائیں اس وقت تک سکون کی نیند نہ لیں آپ کونونٹ میں پڑھائیں انگلیش میڈیم میں پڑھائیں ہزاروں لاکھوں حرچ کر کے اپنے بچے کو پڑھائیں لیکن ساتھ ہی آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر آخرت پر آپ کا ایمان ہے قیامت پر ایمان ہے اور قبر میں جانے کا یقین ہے اور رسول اللہ کو مو دکھانے کا یقین ہے تو اپنے بچوں کو اتنی ہی توجہ دینی علم کے بارے میں دیں اور جب تک بچہ قرآن کی چند صورتیں یاد نہیں کرتا اس وقت تک اس کی تربیت میں لگے رہو اس لیے کہ آج ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لئے بچہ ناراض ہو ماں باپ مجھے زبرنستی پکڑ کر کے مدرسے میں بٹھا رہے ہیں کبھی مار رہے ہیں یقیناً آج ہو اگر دشمن بن بھی جائے گا کل آپ کے انتقال کے بعد یہی سکھائی گی صورتیں تمہاری قبر کی تھندک بنیں گی جب بھی وہ زیارت کے لئے آئے گا جو صورتیں تم نے سکھائی تھی وہ پڑھ کر کے جائے گا اور قبر میں راحتیں ہوں گے